ناظرین ہماری روزمارہ زندگی میں بادام کی ایک خاص اہمیت ہے بادام ملک ایران کا رشی ہے جہاں پر یہ قدرتی طور پر پیدا ہوا اس کے بعد یہ اردگرد کے تمام ممالک میں پھیل گیا اس وقت اس کی کاشت دنیا کے تمام برعازموں میں کی جاتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بادام پیدا کرنے والا ملک امریکہ ہے جہاں ریاست کیلیفورنیا میں اس کے وسیع تر باغاد مجود ہیں جہاں پر تقریباً 20 لاکھ ٹن پیداوار سلانہ ہوتی ہے حساب سے تقریباً 68% بنتا ہے اس دوڑ میں ترکی جس نے ہمیں ارتگرد ڈرامے کے پیچھے لگا رکھا ہے اور کوئی کاروبار ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اس کا اس دوڑ میں چھٹا نمبر ہے جبکہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا بادام کی پیداوار کے حساب سے 18 نمبر ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم اسرائیل سے دو آنے اوپر ہی ہیں بادام کے درخت ان علاقوں میں کاشت کیے جا سکتے ہیں جن علاقوں میں درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے 40 سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے یعنی ان علاقوں میں جو گرم خوشک علاقے ہوں یا سردیاں ہلکی سی نمدار ہوں ان علاقوں میں بادام کی کاشت نہایت موضوع ہے بادام کی کاشت کے لیے پاکستان کے ٹھنڈے علاقے یا جگرافیہ علیہ سے پنجاب کا علاقہ پوٹوہار اس کی کاشت کے لیے نہایت ہی موضوع ہے اس کے پودے کو بغیدہ پھل دینے کے لیے پھل دیتا رہتا ہے اس کے پھولوں کی پولینیشن جس سے یہ پکر پھل بنتے ہیں اس کی سب سے بڑی زمدار شہد کی مکھی ہے یعنی اگر شہد کی مکھی نہیں ہوگی تو بادام بھی نہیں ملے گا اسی لیے بڑے بڑے بغات میں بقاعدہ شہد کے اصلی چھتے مگوا کر اس عمل کا بقاعدہ آگاز کیا جاتا ہے تاکہ پھل تیار ہو سکے اور ایک اچھا بادام ہمیں درک سے اتارنے کو مل سکے بادام کا پھل سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس ذائقہ ترش ہوتا ہے اس کے اندر کچھا بادام موجود ہوتا ہے جب یہ پھل مکمل طور پر پک کر تیار ہو جاتا ہے تو ایک سائٹ سے پھڑ جاتا ہے اور اندر سے کچھا بادام آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یا ترقی اختب موالکوں میں اسے مشینوں کی ذریعہ بھی نکالا جاتا ہے پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بادام کے درخت کو آسانی سے اگایا جا سکتا ہے اگر پاکستان میں کسان بادام کی کاش شروع کر دیں تو اچھا خاصا ذریعہ مبادلہ کما سکتے ہیں جس سے ملک کو اور کسانوں کو دونوں کو فائدہ ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی